بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس السلام علیکم ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل اسرائیل پر ہمرے کے بعد سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو رہا کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے عمران خان صرف اور صرف ایک تقریر کر دیں تو پورے عالم اسلام کی افواج جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی یہ ٹرنڈ چلایا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے دنیا کے مسلمان جو ہیں اس چیز کو بار بار بول رہے ہیں کہ عمران خان کو صرف ایک دن کے لیے رہا کر دیا جائے اسرائیل نے جرکمال بنائے گئے اپنی فوجی اور شہریوں کے لیے ترلے کرنا شروع کر دی ہیں اسرائیل پر حماس کی حکومت آ چکے ہیں ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے میرے یوٹیوب چینل کو آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے ہماری حصلہ وضائی ہوتی اسرائیل پر جی اس صدی کا سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے اور مسلم امہ کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان جو کہ اس وقت جیل میں ہے آپ سب کو بتاتی چلوں کہ تیب اردوان جو ہے وہ بات کرتے تھے ان معاملات پر لیکن عمران خان نے ہر پلیٹ فارم پر جا کے یہی تقریر کی ہے اور ان کی تقریر میں اتنی پاور ہوتی تھی کہ جو مسلمان ہیں پوری دنیا سے وہ اس بات کو ایکسیپ بھی کرتے تھے اور ان کی بات کو سمجھتے بھی تھے فلسطین نے جہاں حمایت کے لیے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے وہاں پر انہوں نے عمران خان کو رہا کرنے کا مطالبہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے عمران خان نے جی ہمیشہ فلسطین کاؤس کی وقالت کی ہے اور ہمیشہ کرتے بھی رہیں گے ان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ جبرو قبضہ تسلط اور ام جو ہے اس آسد نہیں چل سکتا ہے بین الاقوامی برادری قیمتی جانوں کے زیاد سے بچنے کی غرض سے کشید کی اور تصادم میں مزید اضافہ روکنے کے لیے صورتحال میں بلہ تاخیر مداخلت کرے اسرائیل فلسطین جنگ عمران خان کے پرانے ٹوٹس اور بیانات جو ہیں سکھ وائرل ہو رہے ہیں تو اصلا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ کے سامنے کشمیر کو اس پر بھی بات کی بتایا کہ کس طرح سے کشمیریوں کے ساتھ ان کو قید کیا گیا ہے ان پر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کر جی انہوں نے اسلام کے حوالے سے بات کی انہوں نے وہ چیزیں بتائیں کہ آپ لوگ جب بات کرتے ہیں نام اسے رسالت پر جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہمیں عذیت محسوس ہوتی ہے آپ مسلمانوں کو دل کو توڑتے ہیں آپ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں یقین کریں کہ عمران خان واحد لیڈر تھا جس نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا کہ تم لوگ جان کر ہمیں تکلیف دیتے ہو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے ہم خاموش ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بول نہیں سکتے ہیں اس وقت جی عمران خان کی جتنی پرانی تقریریں اس حوالے سے ان کو وائرل کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اور ان کی ٹویٹس جو ہیں ان کو بھی وائرل کیا جا رہا ہے سمیہ عامد جو ہے وہ عرب میڈیا برسن ہے اور فلسطین پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو صرف ایک دن کے لیے صرف ایک دن کے لیے رہا کرنا چاہیے تاکہ وہ باہر آ کر فلسطین کے حق میں جو ہے صرف اور صرف ایک تقریر کر دیں اسے جو مسلمان امہ ہیں ٹھیک ہے وہ ہوش میں آئیں گے ان کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں پر کتنا ظلم و جبل کیا جا رہا ہے اسرائیل جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا بتاتی چلوں کہ اسرائیل کو کچھ دن پہلے ہی سعودی عرب نے جو ہے ایکسپٹ کیا ہے ان کو مانا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ استوار کیے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تو ایک بڑی مسئیبت میں فس گیا ہے کیونکہ سعودی عرب پاکستان نے تو پوری دنیا سے جو ہے وہ ایڈ لیوی ہے پاکستان نے پوری دنیا سے جو ہے وہ کٹورے مانگے ہوئے ہیں ہمارے کچھ لیڈرز اتنے گندے آئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھیک مانگا بنا دیا ہے ہم سے لوٹ لوٹ کے جا کے اپنے کاروبار گرم کرتے ہیں ہمیں لوٹ کے جو ہے موکیشنز پہ آتے ہیں باکستان اس کے بعد ہمیں جو لوٹتے ہیں اس کے بعد جا کے وہ اپنے بائی گھروں میں اپنے بائی ملکوں میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں ہر جگہ سے تو ہم بھیک مانگنے والے ہیں تو ہم کیا کریں ہم کسی کے خلاف کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کسی کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے ہم تو بیچ میں ہیں بلکہ ہماری تو کوئی ورث ہی نہیں ہے ہم اٹومک پاور ہونے کے باوجود ہمارا حال اس وقت ہمارے لیڈرز نے یہ کر دی ہے کہ ہم صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے عمران خان اندر ہے عمران خان اگر ہم خود کچھ نہیں کر سکتے وہ ایک تقریر کرے گا پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ دیفنیٹلی اس کاؤس کے لیے آگے بڑھیں گے اور جو ہے فلسینیوں کا ساتھ دیں گے مظلوم فلسینی جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے اتنے ٹائم سے جو ہے وہ عذیت برداشت کر رہے ہیں آج ان کو مسلمانوں کی ضرورت ہے اچھا جی کیونکہ یہ اس وقت حالات ہیں کہ ساٹھ مسلمان ممالک ہیں کربو ڈالرز کی معیشتیں ہیں لمبی چوڑی فوجیں ہیں جدید ترین اسلحیں ہیں ڈیڑھ عرب سے زائد عبادی ہیں دو کے پاس دنیا کی ٹاپ ٹین والی عظیم افواج موجود ہیں ایک کے پاس اٹومک بم بھی ہے لیکن سب کی اوقات جو ہے وہ کس کے برابر ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے جی غیرت نام کی نہیں ہے امریکی غلامی اور زلط خاری جو ہے وہ ہم لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھریوی ہمارے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں حالانکہ ہم نے سیکھا تھا ہمارا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہے ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ یزید کے سامنے کھڑے ہونا ہے ہماری ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اس طرح سے ہماری ہسٹری ہمیں بہت ساری چیزیں سکاتی ہے لیکن کیا کریں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر ہماری لکھی ہے تو کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا اگر ہماری نہیں لکھی تو کوئی ہمیں مان نہیں سکتا ہم بہت ساری چیزیں فراموش کر بیٹھیں ہم بہت اس وقت کمزور ہو چکے اس سے پاکستان کا حال نہیں ہے پوری دنیا میں جتنے مسلمان ممالک ہیں ان سب کا یہی حال ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ definitely امریکہ کی قیادت میں سارا مغرب اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ننگا ہو کر کھڑا ہو چکا ہے مسلموں کو دہشتگرد کہا جا رہا ہے حماس کو جی اس وقت انٹرنیشنل حمایت کی بہت ساتھ ضرورت ہے کیونکہ اسرائیل جو ہے پہلی بار بیک فوٹ پر آ گیا ہے اب جنوبی اسرائیل کی کئی حصوں میں اسرائیلی افاجر فلسطینی اس کے پسندوں کے درمیان شدید اس وقت جھڑپے جا رہی ہیں کم از کم تین سو سزائر اسرائیلی جو ہے اب تک اس کشیدگی میں ہلاک ہو چکے ہیں درجنوں کو حماس کی جانے سے ایک واقعہ آ گیا ہے دوسری طرف جو ہے اسرائیل کو پورا زور اس وقت وہ لگانا پڑ رہا ہے اس بات پہ وہ امفیسائز کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے دوسرے ممالک اپنی فوجیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ملا لیں اور وہ آ جائیں اور پھر جو ہے فلسطین کو وہ شکست دینا چاہتے ہیں فلسطین نے جی پہلی بار اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیئے اس وقت مسلم امہ کو عمران خان جیسے دیفنیٹی لیڈر کی ضرورت ہے اور جو فرنٹ پر آ کر جو ہے اسرائیل کو جواب دے سکے لیکن آپ ہماری حالات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور عمران خان اس وقت کہاں ہیں تو عمران خان کو جی لوگ مس کر رہے ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ عمران خان کہیں سے ایک تقریر کر دے آپ دیکھیں کہ کتنا آپ دبانے کی کوشش کریں گے لیکن کسی بھی انسان کی ورث کو آپ دبانی سکتے پوری دنیا اس وقت عمران خان کو یاد کر رہی ہے عمران خان کی کوٹیشنز کو یاد کر رہی ہے لکھ رہی ہے اور امید لگائے بیٹھئے کہ ایک دن کے لیے عمران خان کو چھوڑا جائے گا اور وہ تقدیر کرے گا اور مسلم امہ کا بتائے گا کہ کچھ خدا کا خوف کر